بھی ایک قوت مجود ہے جو رول پر عمل درامت کرواتی ہے انفورس کرتی ہے وہ چاہے لوگوں کی اپینین ہو لوگوں کی رائے ہو لیکن برحال وہ اس میں مجود ہوتی ہے جی نیچٹ انٹرنیشنل لار اٹھان جی یہ کیا گیا انٹرنیشنل یہ تو میرا لیکن کافی دفعہ ہو گیا کوئی سمجھنے والی چیز ہے بھئی اس میں انٹرنیشنل لار میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی کمانڈ نہیں کر سکتا لیکن ہم فورس ہوتے ہیں کیوں لوگوں کے آپس میں معادی ہوتے ہیں ریاستیں آپس میں معادی کرتی ہیں کنونشن سے مجود ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لار میں فلان ریاست کیا کہے گی آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت باز کا کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے نہیں جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے متاثر کرنا ہے تو اس طرح کا فیصلہ کر لیں گے اسی لیے پارڈی تھریٹہ وار اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ معایدہ کرتے ہیں خلافر جی کرتے ہیں تو جنگ کا خطرہ رہتا ہے یہ انفورسمنٹ میں عام کردار ادا کرتے ہیں دونوں چیزیں یہ جی نیسٹ بچی دونوں چیزیں فوسیقی فای سیناف LAU ادھے کیا آپ ایسے ڈیوی Spring ایسے جنیل بچی صرف ایسے ڈیویر 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 بچی ڈیویر ایسے ڈیویر ڈیویر what they do اور کافی اس پر ہم بات کر چکے ہیں میرا خیالے پہلے بھی تو یہ آگے چلتے ہیں اس پر لیسٹ اگزیمپلز کے ہیں لاؤف گریوٹیشن، لاؤف پلینیٹری موشن، لاؤف ٹائرز اور لاؤف کیمیکل کمبینیشن یہ آپ جانتے ہیں بہت سے گریوٹیشن کو جانتے ہیں پلینیٹری موشن کو جانتے ہیں باقی بھی اسی طرح تو یہ سارے جو سانٹیفک کا فارمولے ہیں وہ یونیورسل ہے کوئی فزیکس کا حصہ ہے کوئی کمیشنی کا حصہ ہے کوئی کسی چیز کا جس کا بھی ہوں وہ آپ کا یہاں اگر کامیاب ہے وہ کراچی میں بھی کامیاب ہے وہ لندن میں بھی وہی ہے وہ کسی اور جگہ بھی وہی ہے جو اس پر عمل کرے گا اسی طرح ایکشن اور ریاکشن ہونا ہے اس میں کسی کا کوئی فرق نہیں اس سے نہیں پتا کہ یہ کون ہے پارٹیکولر ہے یا جنرل ہے سب جنرل ہے سب کے لیے ایک جانسے ہاں بھوٹے ہیں جی نیسٹ آن جی یہکر کنونیشنل لاب پر کل بھی بات ہوئی تھی کنونشن کیا ہوتی ہیں ایگریمنٹس ہوتے ہیں مختلف قومیں کٹھی ہو کر کوئی کنونشن کرتی ہیں اگر وہ متفق ہوتی ہیں تو ایک معیدہ کر لیتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ کنونشن ہوا ہے یہ ایک جس کی پبندی اور روایتی طور پر بھی کرتے ہیں کسٹومی طور پر بھی کرتی ہیں اور معیدے کے طور پر بھی کرتی ہیں بعض ایسے کنونشن ہیں پاکستان اس میں بعد میں شامل ہوا ہے بعض پاکستان نے کس سے معیدے کی ہیں بعد میں اور کنٹری اس میں شامل ہوئی ہیں جیسے ساغ کنٹری ہے یہ انڈیا پاکستان نے کیا تھا اس آستہ آستہ اس میں کتنے ہی ممالک شامل ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑھتا جاتا ہے سیسے کنونشن کی طرح ہوتا ہے اگریمنٹ کی طرح ہوتا ہے اس کی پبندی جو ہے ان کی انفورسمنٹ میں وہ اگریمنٹ جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ایک بہت ہی اہم کائنڈ آف لا ہے جی ہاندی کہ اور بھی تیار ہو جے بھائی جوے صدات نہیں دینی کوئی اور بھی تیار ہو جنیس پڑھنے کے لیے جی پڑھیں آپ موسیقی 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 تو اب وہ تھوڑا سا قانون کے خلاف بھی ہو گیا ہے ادھروائیس تو یہ کسٹم ہر کوئی بڑی خوشی سے مناتا تھا کسٹمی لاب بائی نیچر اس میں بہت طاقت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نہیں چھوڑتے ہر صورت میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے اور بہت سے قوانین کی خلاف ارزی ہو جائے یہ ابھی کتنے لاب بنے ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے وای فائرنگ نہ کرے حالانکہ وہ بہت کئی غیر قانونی ہے یہ کسٹم کا حصہ نہیں تھا کسٹم تو بڑا سادہ سا ہے کہ آپ تنگیں اڑھائیں وہ کاٹیں ایک دوسرے کی اور اس کے بعد شور اب اس میں ڈھول تماشا آگیا ہے گانے آگئے ہیں ڈانس آگیا ہے فائرنگ آگئی ہے تو وہ دہاتی تار آگئی ہے تو کسٹم کی شکل بگاڑ دیا ہے ادھروائیس کسٹم جو ہے بڑے خوبصورت لوگوں وہ ہوتے ہیں جو انفورسیبر ہو لوگ خود پسند کر کے رضا کرانا والنٹری اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی گورنمنٹ انہیں تقیید نہیں کرتی وہ خود بہت اس پر عمل کر رہے ہیں جیسے چودہ انگست ہے پہلے یہ نہیں منایا جاتا تھا گورنمنٹ نے ایک بار تھوڑا سا ترقیب دی زیار اللہ کے دور میں اب وہ کسٹم بن گیا چودہ انگست کو آپ دیکھیں کہ یکم انگست سے اس کے جنڈوں کی تیاری وغیرہ شروع ہو جاتی ہے اور بزار برے ہوتے ہیں وہ ایک ہمارا روایتی تہوار بن گیا تو یہ اس میں بہت طاقت ہو رہی ہے آج گورنمنٹ کہے بھی اگر تو چاہد نہ رکے کیونکہ وہ ایک کسٹم کی شکل ہے لوگ اس پر اپنی خوشی سے عمل کر رہے ہیں آگے جی جی آپ پڑھیں جی پریکٹیکل اور ٹیکنیکل اللہ اٹ کنسسٹ آف رولز فور ڈا اٹینمنٹ آف سم پریکٹیکل اینڈ اگزیمپل لاز آف ہیلپ لاز آف سٹائل آرکٹیکٹر میوزک آرٹ بزنس آجی یہ کچھ اگزیمپل دی گئی ہے اس کا بنیادی کہ ہمیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل چیز ہو پریکٹیکل اینڈ ہو تو وہ رول جو ہوتے ہیں رول فار دی اٹینمنٹ آف سم پریکٹیکل مصبت فیدہ حاصل کرنے کے لیے ہو انہیں ہم کہتے ہیں یہ پریکٹیکل ہے اور ٹیکنیکل ہے وہ خاص قسم کی ٹیکنیک ہے ہر کوئی عمل کرے گا تو اسی طرح ہوگا ہم ہیلتھ کو بہتر کرنے لیے گورنمنٹ پالسیاں بناتی ہے لا بناتی ہے یہ ابھی کرونا کی مثال آپ کے سامنے ہے جو اس کے سامنے آتے گئے حصول اس نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ایک ایک اینڈ کیا ہے کہ کرونا کو روکنا ہے اسے بچانا ہے اس کے لیے جس طرح کی سپورٹ چاہیے تھی وہ کی ہے لوگوں نے خود بھی کی ہے اور اس کے بعد لا کی شکل میں بھی ڈڑ رہے ہیں اب وہ تو اسی طرح سٹائل کا ہے سٹائل میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں مثلا ترکی میں جب وہ یہ خلافت ختم ہوئی تو اس عطا ترک نے کیا کہا کہ یہ انگلش لباس پہنے پڑھانا ترکی کا لباس ہی چھوڑ رہے تو اب وہ رول کے تحت انہوں نے اس کو اپنی مرضی کا انٹ دینے کی کوشش کی اسی طرح آرٹی ٹیکچر ہے تو وہ اس کے لیے ایک ضابط روح رائیولیشن موجود ہیں کہ کس طرح اس نے فونڈیشن اٹھانی ہے کس طرح بلڈنگ بنانی ہے تو وہ سارے ناک نقشہ اس بلڈنگ کا وہی بنائے گا انہی حصولوں کو مت نظر آکھے وہ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے میوزک اسی طرح ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے آرٹ بظاہر آرٹ لگتا ہے ہر وہ چیز اچھا جو ایک فارمولیٹ شکل میں ہو بڑی محنت سے ایک ترتیب دی گئے یہ اسے کہتے ہیں جی باہ جی کیا آرٹ ہے تو سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آرٹ کے بڑا اچھا نمونہ ہے ہمارے سامنے تو اس کو ٹیکنیکل لام شمار کریں کہ بزنس بھی اسی طرح ہے اس کے لیے آپ کو پتہ پروفیشنل تیار ہوتے ہیں پھر ان حصولوں پر عمل کرتے ہیں پھر اس ڈیفنیشنل اللہ it consists of principles which are enforced between all independent nations according to opinion laws of nation is the name of the body customary and conventional rules which are considered legally binding by a civilized state in their intercourse with each other ہاں جی یہ ہم practical بھی طور پر internal law کی ایک دو پر definition پہلے بھی آگئی ہے یہ جو مصنف ہے open ہے یہ بڑا مروح مصنف international law ہے اس کی بقیدہ کتابیں موجود ہیں تو یہ بڑی زبردست اس نے بڑی خوبصورتی سے ایک ہی جگہ سمو دی ہے بات کہ اس میں customary اور conventional rules سب سے زیادہ یہی بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو civilized جو state ہے وہ اس پر عمل کرتی ہیں وہ آپس کے معاملات ایک اگر عمل نہیں کرے گی کسی دوسرے محکم پر دوسری ریاست اس کے خلافر جی کرے گی اس کی تو اسے جواب دینے کی کوشش کرے گی اس لیے یہ روایتی طور پر ایک دوسرے کو قوانین کو مان کر ایک دوسرے کا احترام کرنے کی بات ہے وہ چلتے رہتے ہیں انٹرناللہ اس طرح پھال پور ہے ادرواز یہاں کمانڈ ڈونڈنے ہی کوشش کریں تو انٹرناللہ اللہ کے بارے میں تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ یہ کمانڈ نہیں ہوتی اس میں اس یہ رضا کرانا ہے لوگ خود اپنے custom کے مطابق اپنے convention کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں نیسٹ جی it may be further subdivided into public international law and private international law ہاں جی یہ دو اقسام ہم نے کل کی تھی کہ اس کو دو عصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک public international law ایک private international ہے public کیا ہے جو state to state ہے private ہوتے ہیں بعض کات ایسے کوئی ریاست کے ساتھ کسی company نے کسی فرد نے موعدہ کیا ہے وہ الادہ deal ہوتا ہے آپ نے جب part four میں جانا ہے تو آپ نے public international law پورے سو نمبر کا پڑھنا ہے تو یہاں صرف اتنا کافی ہے کہ آپ نے international law کی ڈیفنیشن یاد ہو نے چاہیے one of the kind of law ٹھیک ہے اور اس کے دو اگے اقسام ہے یہ بھی یاد ہو ان کا ذکر کریں گے تو تھوڑا سا ذرا آگلے کو اس تھوڑا سمجھ جائے گی کہ آپ نے تھوڑی زیادہ تیاری کی ہوئی ہے نیچ سیوالا سامن ڈیفائن سیوالا ایس سلا آف سٹیٹ دل آف تلینگ اللہ آف تلائیرز آف تلائیرز آف تلائیرز آف تلائیرز آف اس ب Side تلائیرز آور خیل ایسا ٹھیک ہے اورسمر آپف یہ بھی ہم نے کیا ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے ڈویجن یہ کر چکے ہیں یہ جہاں مختصر سنویا گیا ہے اس کو ایک بات میں کہ یہ ذرا مختصر اگر کہیں ذکر کرنا بھی کہ what is civil law تو ہم یہ define define کر دیں تو یہ اتنا آپ کو یاد ہوگا تو civil law کی ایک نمبر یا ڈیر نمبر یا دو نمبر کا اگر وہ حصہ بنتا ہے تو اتنا کافی ہے اس کے لیے pretty a mom of monarchе it means principle of natural right and wrong and the principle of natural justice according toffer stand homes has extra divine love written in the heart of all men obliging them to do things which are necessarily content to be rational nature of mankind and to buffen from those things which are repregnant to it. According to Philo, Judas says the honoring law is right reason. جن کو لوگ اپنے درمیان رواز دیتے رہتے ہیں تو وہ بھی رضا کرانا عمل درامل زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جہاں لوگ خوشی سے عمل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور چیز ہوگی. انفورسمنٹ میں بعض کاتل حکومت کا کچھ ٹائم لگتا ہے زبردستی انفورس کرنے میں. لیکن جو خوشی سے کر رہے ہیں لوگ خوشی سے کہتے ہیں یہ تو بہت زبردست بات ہے. انیلائز ڈرائٹ ریزر. یہ اس کے آگے بہت سی چیزیں تھی. وہ یہاں شاید اگلے پیچ پر آ جائیں. تو یہ اس میں ہم کرتے ہیں دوسرا حصہ جو ہے. یہ آ گیا. یہ جو ابھی آیا نا. اس میں ڈیوائن لاغ کی آ گیا. یہ مختصر طور پر لکھا گیا ہے ڈیوائن لاغ کا. اس کے بارے میں ابھی میں نے ایک ایمشی کو بھی بنایا ہے. جس ڈیوی نم. یہ ایک اس کے بارے میں ہے لیٹن ورڈ. جس ڈیوی نم. نم. law of reason being is driven by that reason by which the word is good. یہ چار پانچ جو اقسام ہے. یہ جو لازٹ ہم نے کیا ہے. یہ مختلی طرح کی terms ہے اس کے لیے. تو اس کے انڈیٹن کا آپ دیکھیں. اس کے آگے اس کا لکھا ہویا ہے لیٹن ورڈ. جس نان سکریپٹم. کہ جب بھی آپ سے یہ کوئی کہے جی انڈیٹن لا کون سا ہوتا ہے تو اس کا لیٹن ورڈ کیا ہے تو جس نان سکریپٹم. اسی طرح پہلا ڈیوائن لا کا جو ہے اس میں ہے جس ڈیوائنم. اس طرح باقی بھی یہ اسی طرح ہیں. انٹرنل لا لیکس اکٹریانو. یہ جو ایسی بات ہوگی جس میں انٹرنل اس میں کفیت ہوگی. وہ لا جو پہلے سے آرڈی مروج ہوتے ہیں. موراللہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ابھی کہا کہ ایکسپریشن آم مرالٹی. وہ مرالٹی پر مبنی ہوتے ہیں. اس پر ابھی ایم سی کو بھی آپ کے سامنے آنے والا. اس پر میرا خلیق یا دو میں نے بنا رہے ہوئے ہیں. جی نیسٹ. ایم سی کو سیشن آگیا ہمارا لیکچرد تقریباً ختم ہو گیا. اب آپ کے سامنے آج اسی پر مبنی ہے. اب ایم سی کو بناتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں اس میں آپ دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ایم سی کو بنا رہے تھے تو پہلے ہی آرہا دی جو پچھلے ہیں اس میں آر چکا ہے. اگر اس میں سے کوئی ایم سی آیا ہوا ہے تو یہ نہ سمجھے اس میں نہیں آ سکتا. اس میں آ سکتے ہیں چار پانچ بنے بنائے ہم نے چھوڑ دیا. یہ تو بھی بچوں کو دے چکے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ سمجھنا ذہن تیار رکھنا ہے کہ یہ پچھلا جو ایم سی کیوز ہیں وہ جہاں جہاں استعمال ہو سکتا ہے. جیسے انٹرنیشنل لا کا لفظ یہاں چھوڑ دیں. کائنڈ آف لا کے طور پر نہ دیں. کہ جنہیں جی پچھلے میں پڑا ہوئے تو وہ تو ایک کمی رہ جائے گی نا. اس لیے وہ جہاں بھی آئے گا بار بار وہ درائے جائے گا. تو یہ جو ایم سی کیوز ہیں اس کو بھی آپ اسی طرح دیں. جی. ہاں بھی پڑھیں. امپیڈیٹیو لا کنسس آف کمانڈ جنرل پرٹیکلر بوت اور نون. ہاں جی کون بتائے گا. بوت ہے سر. سر بوت. بوت ہے. یہ کل ہم نے کیا ابھی آج بھی کئی کا کیا ہے کہ جنرل اور پرٹیکل دو قسام ہے کمانڈ کی. یہ آپ کی شاید دو چھوٹے والی جو کتاب تھی آپ کے پاس اس میں نہ ہو لیکن یہ میں نے کل لکھوایا تھا آپ کو کہ کمانڈ کے دو ہوتے ہیں جنرل کمانڈ اور پرٹیکلر. جنرل کیا ہے تمام لوگوں کے لیے. ہر سیٹیزن کے لیے. ہر فرد کے لیے. پرٹیکلر کسی خاص کلاس کے لیے. کسی خاص کمیونیٹی کے لیے. تو یہاں بوت کا جواب درست ہے. نیچٹ آگیا جی. پیسٹن نمبر ٹو. اسینشل آف امپیٹیو لا اس جنرل کمانڈ آف ساون. پرٹیکلر کمانڈ آف ساون امپوس پائی آتھارٹی. آل آف دیز. آنلی اے اور سی. ہاں جی. کون بتائے گا یہ کون سے درست ہے کوئی اور بھی ہے بھئی مجود. سر آل آف دیز. آل آف دیز. آپ دونوں نے بہت خوبصورتی سے غلط بتایا. آپ بتائیں. سر اے اور سی ہے. کیوں بجہ بھی بتائیں کیونکہ یہ میں سمجھا چکا ہوں اس لیے ابھی بھی بات سر ایک جنرل کمانڈ ہے اور ایک فورس بائی اتھارٹی یہ ایمپیریٹیو لاکی جو ہے نا ایمپیریٹیو لاکی ابھی جو اقسام میں نے کیا اس میں میں نے کہا جنرل کمانڈ ہوتی ہے پارٹیکولر نہیں ہوتی جو جنرل کمانڈ ہے وہ ایمپیریٹیو میں آتی ہے کہ لازم ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے پارٹیکولر ہوگی تو پھر وہ ایمپیریٹیو میں نہیں آئے گی دوسری اقسام میں آئے گی تن فورس بھائی تھارٹی ظاہر ہے تھارٹی تو مست ہے اس کے نافذ کرنے کے لئے A and C ہمارا جواب درست ہے جی جی law of positive molarity comes under human law divine law ہاں جی کس میں آتے ہیں گے human law بالکل ٹھیک ہے law of gravity law of gravitation of example technical law conventional law customary law scientific law scientific law scientific law بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی آگے is it correct that natural law is unwritten law true or false true 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 goھر کر لے true چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بھئی six rule of laws given by university or college to its students are example of customary law international law conventional law یا natural law customary law ہاں جی law ٹھیک ہے customary بات صورتیں اس کی ہوتی ہے کہ روایتی طور پر عمل ہو رہا ہے جیسے کوئی function کر رہے ہیں کوئی اور چیز کر رہے ہیں اس کے لیے روایت چلی آ رہی ہے تو وہ علیہ دا مسئلہ لیکن جو conventional law میں شمار ہوں گے جی next which of the falling fall in سامان classification of law imperative law natural law physical law all of these none of these all all of all of اور کر لیں درست نہیں کہہ رہے آپ کوئی اور جواب بنتا ہے بھئی اسرا آپ بھئی بھئی بھجزدی سے جواب دے نا فائنل کریں اپنا جواب کو ان کیا ہے ان میں سے کون سا جو ہے سامان کی classification میں فائل کرتا ہے سر imperative i think imperative imperative یہ سر ماشاء اللہ سبحان اللہ سارے کے سارے ہی غلط ہے ابھی کائن میں کیا classification یہ تو پہلے تین ہیں تین وں ہیں classification میں all of these یہ تو پہلے تین میں نے دیا ہے اس میں کوئی mix بھی نہیں کیا یا ترتیب بھی نہیں change کی آگے which of the following depends on agreement between parties کسمی law conventional law both conventional law جی بالکو ٹھیک convention بھی دو تین بار بات ہو چکی ہے next rule of the attainment of some practical and law of health style etc this definition come under international law civil law practical law nanah please practical law practical law practical law mein faal kere ki next do you agree with this just divinium just non script scriptum means divine law and unwritten law true or false true two answer two answer two answer answer two answer 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 which kind of law is commandless international practical and technical civil law international law international law international law آج کا لیکچر اتنا ہی ہے یہ ہمارے پچھلے ختم ہو گئے اب تھیریز وغیرہ شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ تلالہ وہ کل سے کریں بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم کوئی بات اور کرنے والی ہے تو کر لیں کیونکہ بازابتہ لیکچر تو ختم ہو گیا سلام علیکم سار جی پرسنل نہیں کرنا کچھ پڑھائی کے بارے میں سر جی جی اگر لیو ہو جائے لیکچر ابھی کسی وجہ سے تو ریجون کر سکتے ہیں سر وہ آپ کو ملے گا پھر یوٹیوب پر چڑھائیں گے تو وہاں مل جائے گا لیکچر باقی نے جو کیا لیکن آدھر ہی تو نہیں لگ سکتی اس میں لیکن یہ لیکچر سارے تقریبہ میں چیک کر رہا چیک کر کے انہیں چڑھا رہے ہیں یہ جلدی چڑھ جائیں گے پچھلے جتنے ہوئے ہیں وہ آپ ری وزٹ ہو جائیں گے آپ کے ری وزٹ کرنے مٹیریل جو ہے وہ ظاہر ہے بچوں سے لے لیں شیئر کر دیا ہوئے گروپ میں لیکن جس نے نہیں لیا اسے پھر بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ سلام علیکم ہو کے لائے ہلو ہلو جس نے آجاتے ہیں تو سائنمنٹ کے بارے میں میں نے کہا بات کر لیں رمیان میں وزٹر بھی تھے اس لئے میں ان کی بات سننے چلا گیا تھا تو آپ یہ بتائیے کہ سائنمنٹ کس طرح بیجیں گے ہمیں یہ اتنا جو اس سے ہو گیا ہے اتنا تو ہمیں سائنمنٹ ملنی چاہیے یا تو آپ یہ تھا کہ ورڈس کے ذریعے بیج دیتے گھر بیٹھ ہی آپ کمپوز کرتے ہو رہا ہمیں بیج دیتے جو بیج سکتے ہیں وہ ضرور اس طرح بیج دیں باقی جو ہمیں پھر ریٹن پنچائیں کسی طرح اگر اسائنمنٹ نہیں کریں گے تو یہ سمجھے سیکھنے کا جو مرضی کریں یہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے آگے چلنا ہی نہیں ہے اتنا پانچ سے دنوں کا اتنا آپ کے ساتھ مواز جمع ہو گیا کہ وہ کٹھا کھایا ہی نہیں جانا اسے اگر ابھی ختم کر لیں تو شاید آپ ساتھ ساتھ چل سکے دروائی جو مرضی کریں کل کو پھر یہی سننا ہے ہم نے کہ نہیں جی سمجھ نہیں آئی جس نے کام ہی نہیں کرنا اس نے ابھی تک کہ اس نے پڑھنا شروع نہیں کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے تو اسائنمنٹ سے پتا چلے گا کون جو دلچسپی لے دے دوسرا یہ جو باقی ٹیسٹ تو آپ کے ہوتے رہتے ہیں اسائنمنٹ ہوتے رہتے ہیں یہ جو ایم سی کوئی ہے اس کا ایک ادھر ہی ٹیسٹ ہم لینا چاہ رہے ہیں ابھی اجازہ نوں گا کہ اگر یہ سوہ کے قریب ہو گئے ایم سی کوئی تو ہم آپ کو بتا دیں گے کسی دن ادھر ہی لیں گے اور گوگل ہی ہمیں وہ کلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا اس میں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی بس آپ کو ایک ایم سی کوئی بتائیں گے آپ نے اپنے جو ہے ادھر وہ ٹائپ کر دینا ہے بس ٹھیک ہے وہ گوگل اس کو پک کر لے گا اور ہمیں وہ ریزلٹ شیٹ بتا دے گا کہ فلان جو ہینڈ پر کیا بات ہوئی ہے تو آپ کو بھی بتا دیں گے ایم سی کوئی ساتھ ساتھ ہو جائیں تو بہت اچھا ہے مشک ہو جائے گی ایک طرح کی تو یہ دو طرح ہے اسائنمنٹ تو ایزی ہے اپنے گھر بیٹھے لکھنا ہے اور ہمیں بیج دینے یا تو کسی کے ہاتھ بیج دیں یا بائی ڈاک بیج دیں بائی ڈاک نہیں تو شہر میں تو ہتی رہتے ہیں جو دور ہیں شہر سے ان کے لیے بھی ایزی ہے جو نہیں کر سکتے کہتے ہیں جی ہم ورڈز میں بیج دیں کہ تو موسٹ ویلکم ادھر سے بیج دیں ورڈز اپ نمبر آپ کے پاس ہے ہر چیز ہے آپ کے پاس ہاں بھئی اب کیا جواب ہے اب بھی صرف دو ہی بولیں گے باقی چپ رہیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ پتا نہیں چل رہا ادھر سارا کنٹرولر جو ہمارا بیٹھا ہوا وہ ساری باتیں نوٹ کر رہا ہے کس نے جائن کیا اور کس نے نہیں اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ پتا نہیں چلے ہاں جی سار ورڈز اپ پہ out یہی آپ کو آپ کو ورڈز اپ پہ naturally بھیجیں گے ورڈز میں تیار کریں گے یا ہاتھ سے لکھ کر اسے ورڈز اپ پہ بھیجیں گے وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہاتھ سے لکھ کر اس کا ورڈز اپ نہیں بھیجنا ہاتھ سے جو لکھنی ہے وہ آپ نے دستی بیجنی ہے یا بائی ڈاغ بیجنی ہے کالج کا نام نوٹ پیٹ میں ساری لکھیں گے وہ باہر پر اچھا چلو ٹھیک ہے ورڈز میں لکھیں اور وہ بہی دیں اسلام علیکم سر جی والیکم سلام اچھا سر یہ جو اسائنمنٹس ہیں یہ ورڈ پہ پی ڈی ایف فائلز کی شکل میں گروپ میں شیئر کر دیں یا آپ کے نمبر پہ نہیں میرے نمبر پہ بیجے اس میں تو گروپ میں تو نہیں شیئر کرنی نا یہ تو وہ ہمارے پاس بیج دیں آپ نے وہ ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے وہ یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا کہ سائنمنٹ لی ہیں یہ وی سی صاحب نے بڑا زور دیا ہوا ہے کہ جناب ہمارا سٹار جو چیکنگ کے لے گا آزری چیک کرے گا آزری کے علاوہ وہ سائنمنٹ چیک کرے گا کہ کیا ہوگا اگر ٹیسٹ لی ہیں وہ ریکارڈ چیک کرے گا اسی لئے میں کہہ رہا ہے ہم سیگو کا بھی ٹیسٹ دے دیں ایک دو ٹیسٹ تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو کے یہ ہے تو وہ گوگل نے گوگل سے اپلیکیشن لے لی ہم نے وہ جو ٹیسٹ لینے والی آن لائن ٹھیک ہے تو بڑا ایزی ہے اس میں ہماری محنت بھی ختم ہے آپ کی بھی بس ادھر ایم چک ہوئے گا ہر بندے نے اپنے پر وہ یونٹ کے پاس کر لینا ہے کہ یہ میرا جواب ہے تو وہ گوگل نے اس کو کیس کرتے کرتے اس نے پورا زلٹ جب ہونے ہے تو اس نے ہمیں وہ شیٹیں نکال دے گی تو ہر ایک کے لیے سانی ہو جائے گی ٹائم بچے گا بہت سا ٹھیک ہے خموشی کو زیادہ نہیں ہو گئی ٹیسٹ کے نام پر زیادہ خموشی ہو گئی ہے سنٹا جھا گیا ایسے لگتا ہے کوئی بندہ ہے ہی نہیں لائن پر نہیں نہیں سر ہم نے سمجھ لی ہے سر وہ نیٹ سلو ہو گیا ہونا آپ دو تی نہیں بول رہے ہیں باقی تو اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ میں نہ پڑھنے کے لیے کہہ دیں اس سے بھی ڈرتے ہیں یہ تو کوئی اچھا فارمولہ نہیں نا کہ یہ سب کوئی سا لینے چاہیے میرے صاحب سے کلاس پارٹیسپیشن جب تک نہ ہو یہ اچھا تاثر ہی نہیں بنتا تیچر آپ کے آگے ہیں ایک دو منٹ بعد وہ ادھر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ اب اس پر تھوڑی سی توجہ دیں ایمشی کو علیہ دا تیار کریں انہیں بقیدہ آپ ایک بک بینک بناتے جائیں یہ ایک question ہے اب یہ کوئی میں آپ کو guarantee سے کہتا ہوں کسی کالی نے نہیں دیئے ہمارے بہت سے اور کالجوں کے بچے ہمارے استفادہ کر رہے ہیں ابھی جو یہ تازہ بنا کر دے رہے ہیں یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملنے نہ کسی نے شروع کی ہیں نہ کسی نے دینے زبانی دور پر سب کہہ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو لیکن یہ کوئی نہیں کر رہا بہت ٹائم سرف ہوتا ہے بنانے میں اس لئے آپ اس بات سے فیدہ اٹھائیں اور اس پر تھوڑی سی منت کریں میں آپ کو بتایا میں یہ تو اتنا فیدہ ہوتا ہے جب میں لیکچر تیار کر کے کرنا شروع کرتا بڑی آسانی سے اور اچھی طرح لیکچر تیار ہو جاتا ہے امسی کوئی اتنا زبردست فیدہ کہ بھئی مین چیزیں کیا ہیں وہ جب ذہن میں آتی ہیں تو پھر آپ کا یہ بہت اچھی طرح لکھنے میں بھی جو فرض کرو یہ امسی کوئی تیار کر رہے ہیں کل کو سبجیکٹی پہ پرو جائے تو میں کہتا ہوں اتنا زبردست وہ تیار کریں گے جو مین تھیم آف تی لیکچر ہوتا ہے وہ سارا ادھر لکھیں گے وہ امسی کوئی اگر ان کے ذہن میں ہے تو نمبر ان کے اچھے بنیں وہی سوال جو سولہ نمبر کیا اور انہیں دس مل رہے ہیں میں گرانٹی سے کہتا ہوں وہی بچہ انہیں انہی چیزوں کو مدینہ رکھ کرے گا بارہ تیرہ نمبر آسانی سے لے جائے گا کیونکہ یہی مسنگ ہوتا ہے لرنگ میں یہی کمی ہوتی ہے کہ جو امپارٹن چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو غیرہ ہمیں وہ لکھاتے ہیں تو یہ آپ چیزیں اب آپ کے لئے پیوری فائی ہو کر آپ کو مل رہی ہیں یہ کسی کالی نے نیکی ہوئی تو آپ کے لئے انفرادیت یہ ہوگی کہ اگر ایم سو کی اوپر ہو گیا پھر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے سب سے زیادہ نمبر ہوں گے کیونکہ نہ کسی نے دیئے نہ دینے سلام علیکم صاحب جی والیکم سلام جی طرف بھی کروا دیا کرے نا جی جبہر بولا ہم جی جبہر صاحب جی بولی ایک ہے سوال آپ نے ایک سائنمنٹ دی تھی ہلو ہاں میں نے ایک دیا ہوا ہے سبجیک آپ کو سائنمنٹ دی ہوئی ہے جی کیا کیا آپ نے اس پر سر وہ پہلے ہم سے سننے پھر میں بتا دینا کیا آئے اس میں ہاں میں یہ پینڈنگ رکھیں آج ٹیچر آ چکے ہیں میں یہ پوری ایک چیز کروانی ہے آپ کو ایک دو لیکچر کے بعد یہ تھیری شروع ہوں گی پھر اچھا تھیری اس کا بھی میں نے کہا تھا شروع کریں گے لیکن اس میں دیکھا ابھی ایک ٹاپک ابھی ہمارا ہو رہا تھا اس سبجیک میں وہ کل کریں گے پھر تھیری شروع کریں تو تھیری میں ایک سوال مست آنے یہ جو جتنا اس ہم کر چکے ہیں اس میں سے دو کویسٹن آنے تو ہو سکتا ہے دو آجیں تین آجیں یا ایک کرنے کا اسہ ہو دو ہوں تین ہو تو آپ نے تیاری پوری رکھنی ہے یہ سارے سوال کرنے ہیں جو دوسرا اسہ ہے تھیری سوالا اس میں لازم ایک آتا ہے بس کا دو آ جاتی ہیں ایک سیدھا آجے گا تھیری پوچھ لیں گے ایک ذرا تھوڑا ذرا ٹیڑا کر کے پوچھ لیں گے پوچھ کر کے اس کو پوچھ لیں گے تو آپ نے وہ جب شروع ہوتے ہیں تو اس وقت یہ آپ کو جو جو اسائنمنٹ میں نے دی ہوئی ہے پہلے آپ سے سنوں گا پھر میں بتاؤں گا کیونکہ یہ یہ اسی لئے دیا تھا اچھا پہلے یہ بتائیے اس سوال کا کہ آپ نے یہ کسی ڈکشنری سے اس کا مطلب ڈونڈا ہے زبیر یا سر پھر ملا تھا آپ کو یا سر ہر حال میں اسے فالو کرنا ہے اگر سائی کالو دی چاہ رہی ہے یا نہیں چاہ رہی ہے اسے اچھا لگ رہی ہے یا برا ہوتا لگ رہی ہے کیا فالو کرنا ہے جو سر اس کا کمانڈ ہے جو سابرن کا حکم ہے آپ اس پر تھوڑا سا مزید ورک کریں پہلے میں نے سوال کیا تھا یہ ڈکشنری سے ڈونڈا تھا تو کیا جواب ملا تھا کیا ترجمہ نظر آیا آپ کو سر ڈکشنری میں تو یہ ملی نہیں رہا اب میں جو یقین آگیا ہے کہ آپ نے واقعی ڈکشنری میں ڈیرد آگا تھوڑی سرچ کی ہوگی کیونکہ ڈکشنری میں لفظ ہی نہیں ہے اب مجھے یقین آگیا ہے کہ واقعی آپ کوشش کر رہے ہیں تو یہی بات ہے یہی جذبہ آپ میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہتا میں آپ کمانڈ آسل کر لیں لیکچر دینے کے قابل ہو جائے میں کروں کم اس کم اتنا شوق تو ہو کہ آپ ریسرس تو کریں تھوڑا سا دیکھے تو سی اب آپ نے ڈکشنری دیکھی ہے نا مجھے پتا اس کا مینہ نہیں ملنا آپ کو کیوں نہیں ملنا وہ بھی ریزن میں آپ کو بتاؤں گا یہ انشاءاللہ تعالی جو جب یہ سٹیج آئے گی نا یہ ابھی اور لوگوں کے لیے بھی اور بھی اس پر تھوڑی کارلن سب سے پوچھیں گے یہ جو خموش ہیں پہلے میں آزری دیکھ کر ادھر بیٹھوں گا نام کا پتا ہوگا نام بولوں گا کہ فلاں بولے تاکہ پتا چلے ہمیں کہ وہ بھی کچھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو پھر اس نے جواب دینا ہے تو یہ تھوڑا سا اس سے زبیر کی بات سے مجھے انصلہ ہویا چلو یہ ایک بچہ تو ہے جو تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا ہے اس پر تو یہی میں چاہتا ہوں کہ کم اس کم جو بات آپ کو کہی جے تھوڑا بہت اس پر کام تو کریں نا گھر بیٹھے تھوڑا سا ریسرچ کریں کہ کیا آپ بات کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممولی سا لفظ نظر آتا ہے آپ کو لیکن یہ پوری ایک تھیری کی بنیاد ہے اس پر اس کو جب ہم نے کرنا تھا ہم تہانی لیاز سے بڑے اہم سوال جو ہے تیار ہو جے گا ہمارا تو اس لیے آپ کو بالبر کہہ رہا ہوں بہت شکریہ میں اب سگیر صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں مائک اسلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر آج تمہارم بچے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے گرامر پڑھنی ہے بعد میں ہم اتتا آ جاتے ہیں آج پہلے گرامر پڑھنی ہے تو آپ لوگ رہے ہیں تو بس ہم تھا گئے کوئی بات میں گرامر پڑھ لیتے ہیں پہلے تھا 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 تھوڑا سا آپ لوگ کو آج ایکٹیو ہونا پڑے گا مجھے امید ہے کہ آپ سب کے پاس کوئی نوٹ بک یا ریجسٹر بگرہ تو ہو گئی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ادھر کی صورتحال ہے وہ آپ کو کلیر نظر آتی ہے مطلب ویڈیو آپ کو کلیر نظر آتی ہے میری تاکہ میں اگر یہاں پہ کوئی پیز یا بورڈ کے اوپر لکھوں تو آپ کو نظر آ جائے سر کیمرہ کی ریزولیکشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ بورڈ پہ لکھا جائے تو نظر آجے وہ کیمرے کے نزدیک کریں گے تب ہو سکتا ہے کچھ نظر آئے ابھی یہ دیکھیں جہاں پہ میرا ہاتھ ہے یہاں تاکہ آپ کو کلیر نظر آ رہے ہیں ہاتھ کلیر نظر آ رہے لیکن میرے خیال سے رائٹنگ کے یہ نظر نہیں آئے گا یہ آپ کی بات ٹھیک ہے مانے کے آسکر یہ چلیں آج مجھے پھر دو منٹ ٹائم دی جئے گا میں ذرا جو ہے وہ اس کا کنورجن آپ کو کروا دوں کیا پھر اگر اس طرح سے نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ بورڈ بھی لگائیں گے تو دوسرا کیمرہ ہمیں جو سیٹ اپ کرنا پڑے گا تو آج ویسے کروانا تھا آپ کو پیسیو ایکٹیو کیونکہ آس ٹائم کل میں نے آپ کو جو ہے وہ کاؤزٹیو ورپ کروایا تھے اس میں سے سوائے جو گیٹ کے ہیں نا وہ جتنے بھی اس کے علاوہ جو ورپ کاؤزٹیو یوز ہوئے ہیں یا جو مین ورپ یوز ہوئے ہیں ان میں ٹو نہیں لگتا صرف گیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹو لگتا ہے تو وہ بھی وہ کنڈیشنل ہے کہ جو ہے وہ پیسیو اور ایکٹیو خام آئے تو اس کام میں كانتا ہے asi ٹو لگتا ہے تو پیلے میں نے سوچا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو اور پیسیو کا کاؤنس couleur دے دوں کیا ہے اور بیسے بھی یہ آپ کا جس پسیو فائس ہے کہ جس میں آپ 可是 پیپر کے اندر کے پانچ جو ہے وہ سینٹنسز ایکٹیو وائس میں یا پیسیو اگر ایکٹیو میں ہے تو پیسئف میں چینج کرنے ہیں اور پیسئف تو ایکٹیو میں چینج کرنے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اب آپ کو ایکٹیو اور پیسئف کا کانسیپٹ دے دوں quarantine و اگرے اپنے کے ایکٹیو میں چینج کر رہوں گے ایسے آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوگی تو ایکٹیو اور پیسیو سنٹینسز جو ہیں یہ آپ کنورجن جو ہے یہ آپ میٹرک میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کوئی زیادہ مشکل کنورجن نہیں ہے یہ ٹھیک ہے مطلب تھوڑی سی آپ کنسنٹریشن شو کریں دس سے پندرہ منٹ ذرا اس کو ذرا دیان سے آپ سمجھیں بیس منٹ ذرا کہہ لیں تو ایک دفعہ اس کی پریکٹس کریں تو ایک ٹینس کی کم از کم آپ پیسیو اور ایکٹیو ایکٹیو سے پیسیو کرنا جو ہے وہ سمجھ جائیں گے تو اس کے لیے درہ پلیز مجھے دو منٹ ٹائم دیجئے گا جی سٹوڈنٹ سکرین شیئر ہو گئی آپ کو جی سر ہو گئی ہے چیلیں جی کوشش کی جئے گا کہ اگر آپ کے کانٹیکٹ میں آپ کے دوسرے کلاس فیلوز بھی ہیں تو نہیں بھی جو ہے وہ ٹیکسٹ ہٹ ہو گئی ہے تو ایکٹیو ہو جائیں تاکہ مس نہ کریں کسی چیز کو بھی بیچ میں کیونکہ اگر ذرا سی بھی آپ سے جو ہے وہ مسنگ ہوئی تو پھر آپ کو لوگ کے لیے کانسپٹ سمجھنا ذرا مشکل ہو جانا ہے تو آپ لوگوں کی پراپر کنسنٹریشن کی ضرورت ہے ایکٹیو اور پیسیو پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹویلو ٹائپ آف ٹینسز ہیں زمانے جن کو کہا جا سکتا ہے پیسیو دیفنیٹ ہے پریزنٹ کنٹینس ہے اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ ہے اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینس ہے ایک دفعہ میری کوشش تھی کہ میں آپ کو سٹرکچر ان سب کا بتا دوں اسی لیے میں جو ہے وہ بورڈ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا لیکن یہ پیسیو ایکٹیو اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو یا آپ تھوڑا سا آپ اس کو سمجھے پھر اس کے بعد اسی طرح سے پاس دیفنیٹ ہے پاس کنٹینس ہے پاس پرفیکٹ کنٹینس ہے سیم چاروں جو ہیں وہ فیوچر کے لیے بھی ہیں یہ تو ٹوٹل ملا کے یہ ٹویتھ بنتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ کم از کم آپ جو ہے وہ آج پریزنٹ ٹینس کے اوپر لازمی فوکس کریں کیونکہ پریزنٹ ٹینس کی کنورجن آج ہم جو ہے وہ سیکھ لیں گے پریزنٹ ٹینس پریزنڈیفنیٹ اگر دیکھ لیں تو اس میں جو اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اس میں سبجکٹ سب سے پہلے ہی شی اٹ یا کوئی نیم مگر آ جاتا ہے اور یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے پلورل بھی ہو سکتا ہے دے بھی اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں اس کے ساتھ سبجکٹ کے طور پر پھر اس کے بعد یعنی سبجکٹ کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے پریزنڈیفنیٹ میں وہ آتا ہے ورب کی فرسٹ فارم اگر تو سبجکٹ جو بات کر رہا ہے یا جس میں آ گیا ہی شی اٹ دے وی وغیرہ اگر ان میں سے سبجکٹ جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے یعنی ہی ہے شی ہے اٹ ہے یا کوئی سنگل نیم تو پھر ورب کے ساتھ ایسی لیے یہ سے لگا ہوتا ہے یہ پہچان کے لیے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے کنورٹ کرنا ہے ان کو تو پھر یہ چیز آپ نے ضرور ذہن میں رکھ رہی ہے یہ کس ٹینس کا ہے اس سے آپ لوگ کو اس کی کینورجن جو ہے وہ آسان ہو جائے گی تو سیمپل پاسٹ ساری پریزن ٹینس یعنی پریزن ٹینس میں جو پوزٹیو سنٹینسز ہیں افرمیٹیو سنٹینسز ہیں اس میں سبجکٹ ورب کی فرسٹ فارم یا فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ایس لگا ہوتا ہے پھر جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے آبچیکٹ یہ سیمپل فارم ہے آگے پلیس میں نے ٹائم آ جاتا ہے یعنی کا بک ایسے کیوں جو ہے وہ ہوا لیکن جو مین سٹرکچر جس کو چینج کرنا ہوتا ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب اگر یہ نیگٹیو آ جائیں گے یعنی پریزن ٹیفنیٹ نیگٹیو سنٹینسز آ جاتے ہیں اس میں سبجکٹ پھر اس کے بعد ہم ڈاز ناٹ لگاتے ہیں یا ڈو ناٹ لگاتے ہیں ڈاز ناٹ ان کے ساتھ جو ہی شی اٹ یا کوئی سنگل نیم سبجکٹ کے طور پر آیا ہوا ہے تو اس کے لیے ڈاز ناٹ اور اگر وہ جو ہے وہ پرورل فارم ہے دے ہے وی ہے یا زیادہ نام ہیں وہ دیئے گئے ہیں اس صورت میں ہم ڈو ناٹ لگائیں گے ٹھیک ہے آگے پھر فارم آف واب ہے اور جب ڈاز یا ڈو لگا لیں گے تو پھر آپ نے بلے سبجکٹ جو ہے وہ سنگلر ہے یا پرورل ہے پھر آپ نے ایس کے اضافہ نہیں کرنا کیونکہ وہ آ چکا ہے ڈو بغیر ای ایس کے ساتھ آیا ہے اور ڈاز جو ہے وہ ڈو کے ساتھ ای ایس لگا کے ڈاز بنا ہے وہ آلڈی اضافہ ہو چکا ہو ہے لہٰذا آپ نے نہیں کرنا یہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بھی آپ کو ادھر نہیں بتائی جا رہے ہیں سلائٹس کے اندر تو میں آپ کو اورلی پہلے بتا رہا ہوں تو ذرا آپ نے اگر آپ نوٹ ساتھ کر لیں تو وہ اور جیدہ بہتر ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ کے پاس آبجیکٹ اور پھر جو ہے وہ پلاس میں نے ٹائم گرہ پی ایم ٹی آپ لکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گیا نیگٹیو سنٹینسز پیزن ڈیفنیٹ کے اور اگر انٹراغٹیو آ جائیں سوالیاں آ جائیں ایسے جس میں کوئسٹن پوچھا جاتا ہے تو اس میں کوئسٹن جو سنٹینسز ہیں یہ بھی آج آپ اپنا کانسپٹ ذرا پر آئیں کہ کوئسٹن سنٹینسز دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کوئسٹن سنٹینسز وہ ہوتے ہیں یس آر نو ہے ٹھیک ہے دو جو لائک ٹی یس آر نو ایک یس آر نو میں آنسر ہے اس کا ٹھیک ہے اور کچھ کوئسٹن سنٹینسز ایسے ہوتے ہیں جن کا یس آر نو کے علاوہ صرف یس آر نو نہیں بلکہ پورا ایک سنٹینسز ان کا جواب بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی سے جیسے فارجمپل میں جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ what is the time now ٹھیک ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یس آر نو اس کا آنسر نہیں بنتا یس آر نو why are you coming here یس آر نو آنسر نہیں بنے گا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو پورا ایک سنٹینس جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا جواب دینا پڑے گا تو یہ دو ٹائپ کے کوئسٹن سنٹینسز ہوتے ہیں تو پہلے وہ جن کا آنسر جی 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 بولیے گا سر یہ ڈبل انٹراغٹیو تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن میں آپ کو ایک سنٹینس میں بھی بتاتا ہوں میری بات پہلے کمپلیٹ ہو لینے ٹھیک ہے انٹراغٹیو میں نے بولا دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ جن کا آنسر ہالی یس آر نو ہوتا ہے اگر آپ نے طور پر سوچتا ہے بے شک آگیا آپ سنٹینس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر ہالی یس آر نو بھی آپ اس کے آنسر میں کہہ دے تو آپ جواب دے سکتے ہیں ایک وہ جس میں ہالی یس آر نو سے بات نہیں چلے گی اس کے لیے آپ کو ایک سنٹینس کنسٹرکٹ لازمی کرنا پڑے گا ان میں آ جاتے ہیں جو سٹارٹ پہ آتے ہیں جیسے وٹ ہو گیا وائے ہو گیا وچ ہو گیا ہو ہو گیا یہ جب آئیں گے تو اس میں یہ وائے صورت کے حال ہو گیا اب جو یس آر نو والے جو کوئیسن سٹینس ہوتے ہیں میں سمپلی جو ہیلپنگ واب ہوتا ہے وہ سٹارٹ پہ آ جاتا ہے اسی طرح سے پیزن ڈیفنیٹ کی چونکہ بات کر رہے ہیں اس میں ڈو یا ڈاز جو ہے وہ سٹارٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے کیا وہ سکول جاتا ہے ڈاز ہی گو ٹو سکول ڈاز پہلے آ جائے گا ہی شیٹ کے ساتھ اسی طرح سے آپ میں ڈاز لانا ہے یا سنگل نیم ہے تو ڈاز لانا ہے اگر زیادہ ہے تو پھر ڈولانا ہے سٹارٹ ٹھیک ہے تو یہ آ گیا آپ کے پاس انٹراغٹیو اگر انٹراغٹیو یا نیگٹیو دونوں ہیں تو اس صورت میں ورب کے بعد ناٹ بھی آپ نے لگا دینا اب آپ کے بات آ گئی اس کے بعد بات آ جاتی ہے وہ جن جن کے ساتھ ریزن پوچھی جاتی ہے آٹ میں سر آئے جی سر آپ نے کہا ہے اگر سنگلر ہو تو ڈاز آئے گا اگر پروڑل ہو تو ڈو آئے گا جی ٹھیک ایسے یہ ہے تو سر آئی کے ساتھ کیا آئے گا آئے گا آئے کے ساتھ ڈو آئے گا میں نے اس کے ساتھ کنڈیشن آپ کو بتائی ہے کہ تھرڈ پرسن سنگلر ہے تھرڈ پرسن سنگلر میں آتا ہے ہی شی اٹ یا کوئی سنگل نیم ٹھیک ہے اس کے لیے کنڈیشن ہے صرف تھرڈ پرسن سنگلر اب آپ یہ لاجیکل کویسن اگر آپ پوچھیں کہ آئے بھی تو سنگلر ہے پھر اس کے ساتھ کیوں نہیں آسکتا تو اس لیے نہیں آسکتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں انگلیش اور رولز وہ فالو کرنے ہیں جو نیٹیو سپیکر فالو کرتے ہیں جیسے انگلیند کے بولنے والے اس کو بولتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو جو ہے وہ سیکھنا ہے اس کے لیے کوئی لاجیک نہیں ہے کہ آئے کے ساتھ کیوں نہیں آتا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نہیں بولتے صرف یہی لاجیک ہے کہ وہ نہیں بولتے ایسے وہ آئی کے ساتھ جو ہے وہ ایسی آئی ایس کا اضافہ بھی نہیں کرتے نہیں آئی کو جو ہے وہ وہ ویسے بھی آئی فرسٹ پرسن سنگلر ہے یہ تھرڈ پرسن سنگلر نہیں ہے ٹھیک ہے بات کو سمجھ گئے آپ یا سر چلنگ چھیک ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر وٹ ہو وچ اس کے ساتھ کوئسن آئے تو پھر وٹ پہلے سب سے لگے گا پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورپ لگے گا جس کو ہم یہاں پہ دو یا ڈاز کیا تھا حالانکہ یہ ہلپنگ ورپ نہیں ہے بیسی کے لی تو یہ اس کے بعد آتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا تو جیسے وٹ آر یو ڈوئنگ آر سٹارٹ پہ آیا ہے لیکن وٹ کے بعد آئے گا ٹھیک ہے تو جو بھی ہلپنگ ورپ ہے وہ وٹ وچ ہو اس کے بعد فوری طور پر یہ آئے گا پھر سبجیکٹ آئے گا اور پھر آگے جو ہے وہ اس طرح سے ورپ وغیرہ جو آئے گا اب اس صورتحال میں یہ میں صرف ابھی ابھی آئے وہ پریزن ڈیفنیٹ کی سٹرکچر بتائی ہے پریزن ڈیفنیٹ میں یہ بات ذہن ملاک لی گا کہ پریزن ڈیفنیٹ میں اس آر ایم یوز نہیں ہوتا اقصر بچے پریزن ڈیفنیٹ میں اس آر ایم لگا دیتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ جو اگزیمنر ہے اس کو چیز فیڈ اپ کرتی ہے کہ اس لیبل پہ جا کے بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ جب اس آر ایم لگاتے ہیں پریزن ڈیفنیٹ میں تو وہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نے چڑھا دیتی ہے چیز اگزیمنر کو بھئی آپ لوگو ابھی ادھر تک آگے اس بات کی ابھی سینس نہیں کہ پریزن ڈیفنیٹ کے اندر اس آر ایم نہیں لگنا اس آر ایم لگتا ہے پریزنٹ کنٹینویس میں جاری ٹھیک ہے اس صورت میں اس آر ایم لگے جا تو پریزنٹ انڈیفنیٹ ایکٹیوائس کے اندر ایکٹیوائس کے اندر اس آر ایم نہیں آنا ہاں جب ہم نے اس کو پیسیو میں چینج کرنا ہے اس صورت میں آنا پیسیو میں چینج کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے جو اس کو آبجکٹ ہے وہ سبجکٹ کی جگہ پہ لے آنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر پہلے اس آر ایم نہیں ہے پھر ہم نے اس آر ایم لگانا اور وہ اس آر ایم لگانا ہم نے سب آبجکٹ کے مطابق ٹھیک ہے یہ ہم نے چینجز میں پڑھنی ہے بلکہ اس کو پہلے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ آسانی سے جب سمجھ جا رہے گی یہ آپ کے سامنے ایکٹیو و پیسیو کی ڈائیگرام بنی ہے ایک طرف ایکٹیو ہے تو پیسیو ہے تو ایکٹیو ہے وٹ سبجکٹ دس پیسیو میں ہے دا فوکس اس آن دا ایکشن زیادہ تر ایکشن جو وہ کس پہ رہتا ہے فوکس جو وہ ایکشن پہ رہتا ہے جیسے رام کلڈ راون راون واز کلڈ بائی راون ہاو ٹو چینج فرام ایکٹیو ٹو پیسیو لک ات دا سٹیٹمنٹ راون کلڈ راون اب یہ پاس بائی راون افیلیٹ کا بسیکل کہلے تو راون آپ کے راون اوڈجکٹ ہے رام جو ہے وہ سبجکٹ ہے اور کلڈ اس میں جو ہے ووڈ یوز ہوئے اب آپ نے جب اس کو پیسیوب میں کرنا براہ باڈ سٹارٹ پر لی آنا ہے اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ پاس بائی راون کے اندر پہلے وہ واز بار یوز نہیں ہوا ہوتا پاس بائی راون کے اندر تو بعد میں جب پیسیو کرتے ہیں تو واز بار یہ بات نوٹ کر لیں even continuous sentences بھی ہوں گے continuous جس کو بولتے ہیں continuous sentences بھی ہوں گے اس میں بھی third form ہی use ہو نہیں ہیں passive sentences کے اندر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیشہ third form use ہو نہیں ہیں بھلے وہ continuous sentences بھی ہوں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ continuous میں اگر third form آئی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ continuous کا اس کے پیچھے بی انگ آتا ہے وہ بی کے ساتھ آئی ہیں جی وہ والا فیکٹ ہو جاتا ہوتا تو یہاں پہ اس نے صرف ایک چیز کی چینج بتائی ہے کہ object کو subject میں چینج کیا ہے اور verb جو ہے اس کے مطابق چینج ہونا ہے یہ ابھی past کی ہے اس لیے میں آپ کو اس کی ابھی detail نہیں ہے ابھی present کے بارے میں یہ دیکھئے گا she helps him ٹھیک ہے she subject ہے help verb him جو ہے وہ object ہے اب him کو جب ہم start ملائیں گے تو یہ بطور subject کام کرے گا تو him کی جو subjective form بنتی ہے وہ he ہوتی ہے اور objective form اس کی him ہے یہ آگے ایک چارٹ آئے گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی objective form ہوتی ہے اور کون سی subjective form جیسے she جو ہے یہ subjective form ہے اور اس کی جو objective form ہوگی وہ ہار ہوگی یہ جو ہے وہ subjective form ہے اور اس کی جو objective form ہے وہ them ہوگی them آپ اکثر start پہ sentence پہ بتاور subject use do away نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے we subjective form ہے اگر اس کو objective form میں لگائیں گے تو پھر اس کی جگہ پہ آس آتا ہے آس start پہ آپ نے sentence پہ نہیں دیکھا ہوگا کبھی کیونکہ وہ subject کے طور پر آئے گا تو آس نہیں آئے گا بلکہ we آئے گا اس کے جگہ تو یہ کچھ changes ہیں جو آپ نے دیکھیں she helps him یعنی present definite tense کا ہے کیونکہ verb کے ساتھ اس کا اضافہ کیا گیا ہے اب اس کے اندر دیکھیں کوئی helping verb use نہیں ہوا is the rn وغیرہ اب جب آپ نے present definite tense کو passive میں change کرنا ہوتا تو پھر اس کی جگہ پہ کیا لگتا ہے is rn اب him ہے تو اس کی جگہ پہ him کو آپ start پلائیں گے جب start پلائیں گے تو subjective form لگانی ہے him کی subjective form ہوتی ہے he اب he کے مطابق helping verb لگنا ہے اس کے اندر is اور help کی third form لگانی ہے helped اور جب بھی subject کو object بناتے ہیں تو اس سے پہلے بائے لگانا ہے subject کو جب object میں convert کرنا ہے تو she کی جو objective form میں آپ کو تاہر ہوتی ہے اسی لئے she is helped by her سمجھ آگے اس sentence کی جی میں جب بتائیے گا research سمجھ آگیا لیکن یہ جو last one sentence someone is following us اس میں someone کی درگیا پھر یہ enough sentence followed by followed by someone بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور وہ وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو ایک sentence جو ہے وہ لکھے دیتا ہوں آپ نے مجھے text کرنا ہے سب نے ابھی لکھیں they play cricket اس کو passive میں change کریں they play cricket سب لوگ اس کو change کر کے یا یہ message کی سہولت ہے آپ کے پاس اس پہ جو ہے وہ کریں سب messages کو کہ بھئی اس کا جو کیا بنے گا اس کی passive they play cricket قاسم رضا cricket is played by them اور بقایا سب لوگ کریں اس سے پتا چال جائے گا کون کون ایکٹیو بھی ہے اس وقت واجد آپ بھی کریں جلدی چیک ہے well done اور یہ دوسروں کی طرف دیکھ کے تو نہیں بکھتے جا رہے very good سفیان رفاق شاہ باش سفیان آپ کی غلط ہے آپ نے is نہیں لگایا جب present definite کو passive میں change کرتے ہیں تو is rm helping verb آتے ہیں اور وہ آتے ہیں سبجکٹ کے مطابق سبجکٹ یہاں پہ cricket ہے ٹھیک ہے تو cricket سنگل ہے تو اس لئے is آئے گا cricket is played by them سفیان اپنی correction کریں ٹھیک ہے جی شاہ بات نے بھی ٹھیک کیا ہے عروہ نے بھی ٹھیک کیا ہے آئشہ نے بھی ٹھیک کیا ٹھیک ہے جی میرا حیال ہے کہ کافی زیادہ آگئی ہیں ایک اس میں سفیان ہے جس میں helping web سفیان اپنی correction کر لیجئے گا اب یہ تو آگیا present indefinite جو simple sentences ہیں اگر میں آپ کو negative sentences دوں ٹھیک ہے تو لکھیں ایک sentence they do not like mangos they do not like mangos اس کو convert کر دیں پیسیو میں they do not like mangos لکھ لیں اس کو پہلے اپنے پاس پھر اس کو change کریں they do not like mangos فاطمہ بطول عائشہ آپ کا بھی answer ٹھیک ہے قاسم رضا بلکو ٹھیک ہے بچے بلکو ٹھیک ہو گئے واجد ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آزم ورک نے ٹھیک دی ہے mangos اپنے spelling تھوڑے اچھرے کوئی بات ٹھیک ہے اسلام علیکم صاحب صحیح answer دی ہے اس کا مطلب ہے آپ بات کو پک کر رہے ہیں ٹھیک ہو گئے جی اب جو ہے وہ پہلے آئی یو دو ہے تو ہم نے آئی ہی لگا دیتے ہیں وہ بغیر ساتھ جسم دے لیکن آپ سبجیکٹ دیکھیں اپین پین کے ساتھ آئی نہیں آئے گا ٹھیک ہے پین کے ساتھ ایم نہیں آئے گا تو اس لیے اپین از اور ساتھ میں آ جائے گا بینگ اور بائی کی جو تھرڈ فارم ہے وہ ہے بارٹ پین از بارٹ بائی آئی کی جو اپجیکٹ فارم ہے وہ بین ہے ٹھیک ہے جی تو ایک آپ کو جو ہے وہ سنٹینس دیتا ہوں جس کو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے دے آر واشنگ ٹی وی جلدی اس کو چینج کریں دے آر واشنگ ٹی وی صحیح ہے جی قاسم رضا نے بھی ٹھیک بتایا ہے فاطمہ آپ کا بھی ٹھیک ہے آنسر واجد بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جانِ عالم ٹھیک ہے جی آپ کا بھی ٹھیک ہے اور بقایا لوگ تھوڑے آنسر آ رہے ہیں سفیان آپ پھر سے مسٹیک کر رہے ہیں ٹی وی سنگل چیز ہے ٹی وی کے بعد آر نہیں آئے گا از آئے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی زیادہ تر بچوں نے ٹھیک ہے اس کا مدربہ آپ نے اس کی تو اب میں ایک سنٹینس آپ کو دیتا ہوں اس کی ایک سنٹینس سن لیں اس کو در آج چینج کیجئے گا پیسیوڑا کنٹینس کا ٹینس ہے ساری سنٹینس ہے کنٹینسے والد ہے کنٹینس کا ٹینس ہے کنٹینس کا ٹینس ہے اچھا جی ملک جویل صاحب نے انسر دی ہے بائی ہوم دور سے پہلے دان ہے بائی ہوم دور is being knocked ٹھیک ہے knock that بھی کر سکتے ہیں knock تک بھی ٹھیک ہے بائی ہوم دور is being knocked اور قاسم رضا ہے بائی ہوم دور is being knocked ٹھیک ہے واجد آپ کا غلط ہے بائی ہوم یہ غلط ہے میں بتاتا ہوں بائی ہوم دور is being knocked ٹھیک ہے عائشہ صدیقہ ہے بائی ہوم دور is being knocked ٹھیک ہے پہلے دور is being knocked ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے اس لیے سپیشل آپ کو یہ والا سنٹینس دیا ہے کہ جب کسی بھی آس طور پر یہ کنٹیننس سنٹینس میں جب ہو آ جائے گا اگر what which یا کوئی اور ہے تو وہ ویسے ہی سٹارٹ میں آتا ہے پیسیو میں بھی وہ سٹارٹ پر ہی آئے گا اگلا آپ نے اس حوالے سے چینج کر دینا بقایا سارا لیکن what which اور why اس طرح کے جو سنٹینسز ہیں وہ پیسیو میں بھی یہ ورڈ سٹارٹ پر ہی آتے ہیں سوائے ہو کے ہو کی جو ابجیکٹیو فارم ہے وہ بائی ہوم ہے بائی ہوم تو یہ صرف آپ نے سیمپلی جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ذہن میں رکھنا ہے یہ بات سمجھ آگئی سب کو سن لیے سب نے صرف ہو کی جو فارم ہے وہ اس کو آپ نے بائی ہوم لگا دینا اور پھر آپ نے دوبارہ بائی نہیں لگانا سنٹینس کے اندر کلیر ہو گئے سب کو اب اس کے بعد جی 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 سب کلیر ہو گیا جی اب اس کے بعد آگیا آپ کے بات پر فیکٹ کے جس میں پر فیکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اگر ہم پریزن پر فیکٹ کی بات کریں تو اس میں انگلی سنٹینس کی آپ کو کیسے پہچان ہوگی یہ پریزن پر فیکٹ کا ہے اس میں ہیز اور ہیب جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں اور ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے ہیز ہیب اور ورب کی تھرڈ فارم یوز ہو تو یہ کنفرم ہے کہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی یہ پریزن پر فیکٹ کا ہے تو جب آپ نے اس کو پیسیو میں چینج کرنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس میں آپ نے ہیز بین اور ہیب بین لگا دینا ہے ورب کی تھرڈ فارم لگ جن صرف ہیز کو اور ہیب کے ساتھ آپ نے بین لگا دینا ہے میں آپ کو ایک سنٹینس کی جو ہے وہ لکھواتا ہوں آپ نے اس کو چینج کر کے بتانا ہے چینج کریں اس کو چینج کریں اس کو اس کے بعد ہے جیسرہ دیئر ورک ہیز بین کمپلیٹڈ بائی دم واجد دیئر ورک ہیز کمپلیٹڈ واجد آپ کا غلط ہے سنٹینس میں نے آپ کو بتایا ہے ہیز اور ہیب آلڑی آیا ہوگا تو بات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے اگر وہ سنگل ہے تو اس کے ساتھ ہیز زیادہ ہیں پلورل فارم میں اس کے ساتھ ہیب اور ساتھ بین ضرور آنا ہے جب اس کو پیسیو پرفیکٹ کو آپ نے پیسیو میں چینج کرنا ہے دیئر ورک ہیب بین فاطمہ بطول آپ نے ورک سنگل ہے تو آپ ہیب بین نہیں لگائیں گی ہیز بین لگانا ہے آپ نے فاطمہ بطول کریکشن کا دلیہ آپ نے ٹھیک ہو گیا اور اس کریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دیئر ورک ہیز بین کمپلیٹڈ بائی دیم ٹھیک ہے جی اب اس کا پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینس کروانے سے پہلے آپ کو سمپل لے جاتا ہوں پہلے پاسٹ پہ چونکہ وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اب پاسٹ انڈیفنیٹ جو ٹینس ہے پاسٹ انڈیفنیٹ جو ٹینس ہے اس میں سمپل جو سنٹینسز ہیں اس کے اندر سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے اور یہ صرف اور صرف سیکنڈ فارم ہوتی بھی اس میں اس کے علاوہ جتنے بھی ٹینسز ہیں کہاں کہیں بھی سیکنڈ فارم یوز نہیں ہوتی اور اس کے جو نیگٹیو ہیں اس میں ڈیڈ ناٹ آ جاتا ہے جب ڈیڈ ناٹ آ جائے تب بھی آپ نے سیکنڈ فارم یوز نہیں کرنی تب بھی آپ نے فرسٹ اور کویسٹن والے جو ڈیڈ جو ہے وہ سٹارٹ پہ آ جاتا ہے اور اس صورت میں آپ نے جو ہے وہ فرسٹ فارم ہی ورپ کی لگانی ہو دیا اس صورت میں صرف ایسے سنٹینسز جو نیگٹیو ہوں پاسٹ میں اگر ہیں تو نیگٹیو ہوں یا انٹراغٹیو ہوں تو اس میں آپ نے فرسٹ فارم ہی لگانی ہے یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ نے اس کے ساتھ سیکنڈ فارم لگانی ہے وگر نہ سیکنڈ فارم کا اس کے علاوہ کہیں اور یوز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا جب آپ نے کرنا ہے اس کو جب چینج کرنا ہے اپنے پیسے میں تو اس میں واز اور ور ہیلپنگ ورپ لگا دیا ہے جس میں آلریڈی سیکنڈ فارم یوز ہو یا دیڈ نارٹ یا دیڈ شروع میں آیا ہو اس صورت میں جب اس کا پیسیو کریں گے آپ نے پیسیو کے لیے جو ہیلپنگ ورپ یوز کرنا ہے وہ ہے واز یا ورپ اور یہ آپ نے بقایا چینجز ویسے ہی کرنی ہے آپ جک کو سبجکٹ بنانا ہے اور سبجکٹ کے مطابق آپ نے پھر ہیلپنگ ورپ سبجکٹ جو ہے وہ سنگل آگیا ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس کے ساتھ واز اگر وہ پرور فارم میں آگیا ہے تو اس کے بعد آپ نے ور لگا دیا ہے دے ویسٹڈ ڈیر ٹائم دے ویسٹڈ ڈیر ٹائم کریں درہ چینجز کو اچھا جی آئیشہ صدیق ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے دے ویسٹڈ ڈیر ٹائم آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ کرنا ہے کہ یہ پاس ڈیفنیٹ کا ہے سیکنڈ فارم آئی ہے تو جب آپ نے اس کا پیسیل کرنا تو ہیلپنگ ورپ ورپ لگانی ہے جب آلڈی سیکنڈ فارم لگی ہو یا ڈیڈ سنٹینس میں آیا ہو اس صورت میں جب آپ نے پیسیل کرنا ہے تو ہیلپنگ ورپ آپ نے ورپ لگانی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہی لگا دی ہے اس سنس سے یہ غلط ہے واجدہ آپ نے بھی جو ہے وہ the time was wasted غلط ہے سنتینس آپ نے نہیں صحیح کیا their time was wasted by them قاسم رضا آپ کا ٹھیک ہے فاطمہ بتول دیئے time was wasted by them ٹھیک ہے عائشہ آپ کو سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسرہ بتول دیئے time was wasted by them ٹھیک ہے صفیان کا بھی ٹھیک ہے اب ایک نگیٹیو سنٹینس کر لیں they did not act upon my advice they did not act upon my advice they did not act upon my advice karendra is co change فاطمہ بطول بالکل ٹھیک ہے جی آپ کا قاسم رضا کا بھی ٹھیک ہے واجد ٹھیک ہے اچھا سٹوڈنٹس یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ آپ کا غلط ہو گیا تو بتا نہیں کیا ہو جائے گا یا یہ دوسرے دیکھ رہے ہیں تو بھئی اس ایک نے لکھ دیا تو آپ بھی نیچے ویسا ہی دیکھ کے لکھ کے بھی دو کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہیں کوشش کریں خود سے کریں اس سینس میں کہ آپ کو سمجھ آئے پیپر میں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا نہ وہاں سے آپ وہاں پہ آپ کسی سے اس طرح سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے آج اگر کوشش کریں گے غلط ہوگی تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں نے کوئی سزا تھوڑی دینی ہے آپ ماشاء اللہ بادشاہ رو سارے کے سارے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا ہی فائدہ ہے اور آپ کا ہی نقصان ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو خود لکھیں تاکہ مجھے اس بات کا پتا چلے کہ آپ کو کہاں تک سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی چلیں ایک question والا بھی کر لیتے ہیں did she like did she like songs did she like songs did she like songs کریں چینج اس کو فاطمہ بطول آپ کا ٹھیک ہے were songs liked by her ٹھیک ہے ملک جویل صاحب آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ نے آر لگا دی ہے یہ تو already past that sentence ہے تو وہ آر تو آئے نہیں سکتا اس کے اندر قاسم رضا آپ کا بھی ٹھیک ہے کوشش کریں songs ہیں کسی کچھ خاص songs کی بات ہو رہی ہے تو دا جو ہے وہ اس سے پہلے article بھی لکھائیں question mark ضرور اب اسی طرح سے یہ تو آپ کو پتا چال گیا اب آ جاتے ہیں پاسٹ کنٹینوز پہ پاسٹ کنٹینوز کے اندر was اور were helping verb آتے ہیں اور verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing جو ہے وہ لگایا گیا ہے یعنی was war اور verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگایا گیا ہوتا ہے جیسے they were playing cricket we were watching a match ٹھیک ہے تو یہ پاسٹ کنٹینوز ہے اب اسی طرح سے آپ نے object کو تو subject بنا نہیں بنانا ہے اب already اس میں was war تھا تو اب کیا کریں گے already جس میں was war ہوگا اس میں was being اور were being لگانا اور verb کی ثرڈ فارم میں آپ نے convert کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے جی تو they were winning the match change کریں اس کو they were winning the match they were winning the match قسم آپ نے جو ہے وہ غلط بھی ہے واجدہ پہ ٹھیک ہے سفیانہ آپ کا غلط ہے match کے بعد war نہیں آتا single match ہے and the match ہے ایک ہے match تو اس کے بعد آپ نے war نہیں لگانا was لگانا ہے subject کے مطابق helping work لگانا ہے پھر آپ نے subject single ہے تو پھر was اور زیادہ ہے تو پھر war آنا ہے تو match single ہے اس لیے آپ نے was لگانا چاہیے تھا سفیان کرنی ہے اپنی بیٹا ٹھیک ہے جیزے عددہ تر بچوں نے صحیح کی ہے اب ہم آ جاتے ہیں پاس پرفیکٹ پہ پاس پرفیکٹ ایسا ٹینس ہوتا ہے جس میں ماضی کے اندر کام کمپلیٹ جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے پاس پرفیکٹ اب پاس پرفیکٹ کے اندر جو helping verb آتی ہے وہ ہوتی ہے head اور اس کے ساتھ جو form of verb ہے وہ third آتی ہے ٹھیک ہے third form of verb جیسے they had taken they are meal یعنی وہ اپنا کھانا کھا چکے تھے اس میں helping verb head آ جاتا ہے اور اس کا جب آپ نے passive کرنا ہے تو آپ نے head بن لگا دی اور verb کی تو third form آنی ہی آنی ہے passive میں وقایا changes آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے subject کو جو ہے وہ object کی جگہ پہ اور object کو جو ہے وہ subject کی جگہ پہ آپ نے لے آنا ہے ٹھیک ہے they had completed their task کریں در ایس کو change they had completed their task they had completed their task well done well done تاسم رضا their task had been completed by them ٹھیک ہے اس میں head ہی آنا ہے اس میں اور کوئی نہیں آنا head ہی آنا ہے اس میں سب میں single ہے یا plural ہے head ہے واجد their task سرے task spelling mistake ہے اور their task نہیں their task their task had been completed by them اسلام نے کہا جی their task had been completed by them ٹھیک ہے کومل حسن نے کہا task had been completed by them their task ہے بھئی object پورا ہے their task کومل ٹھیک کرنا اس کو their task had been completed by them ٹھیک ہے یہ ہیں جو سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو فارمز لی گئی ہیں اس کی جس کو ہم چینج کرتے ہیں جیسے یہ کہاں پہ دو آبجیکٹ یوز ہوئے ہیں جیسے دیکھیں she told us a story تو a story ویسے ہی رہے گی ویسے ہی آئے گی تو صرف اس کو آپ نے وی کے اندر چینج کرنا we were told a story by her اس طرح سے آپ نے اس کو چینج کر رہے ہیں جس میں دو جو ہے وہ آئیں گے اب ہیم آیا ہے نا اور ان ایمبیسیڈر تو ہیم کو آپ نے اپجیکٹیو فارم میں جو ہے وہ جو آلڈی پروناؤن فارم میں ہوگا اس کو آپ نے جو ہے وہ لے کے آنے سبجیکٹ کے طور پر he was appointed an ایمبیسیڈر اور اگر اس میں اپجیکٹ ہوتا کوئی کو آپ لکھے دیتے اپجیکٹیو فارم میں لکھا گیا جی کوئی اور بات پوچھنی ہو یہ آگے روزیں اس کو ابھی آپ رہنے جائیں کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کارلی ہیں سارے کوئی بات پوچھنے والی ہو تو ضرور پوچھئے گا اچھا ایک کام ضرور کریں آپ لوگ کہ جو آپ کی بوکوں کے اندر دیئے گئے ہیں اس میں سے انٹینسز کے حوالے سے پریکٹس ضرور کریں ٹھیک ہے آج جو ہے وہ ایکسرسائز لیں ادھر سے اور پریکٹس کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی ٹائپ سبھی ایسی ہیں جو آپ کو نہیں آتی ہوں گی تو اس کے لیے مزید جو ہے وہ کل ہم ٹائم جو ہے اس کو دے لیں گے تو مجھے کائنڈی فیڈبیک دی جیے گا کہ جو آج آپ نے پڑا ہے اس میں آپ نے کچھ واقعی گین کیا ہے کہ نہیں کیا جی سٹوڈنس کیا آپ لوگ کا فیڈبیک ہے سمجھ آئیے سب کو یا سر چاہیے جی کاسر نے بتا رہی ہے ٹھیک ہے جانے عالم آپ کا کیا ہے یہ سر سمجھ آگئی ہے چاہیے جی شکریہ سر مجھے ڈیریکٹ انڈیریکٹ میں سے آپ سے کچھ پوچھنا ہے جی جی پوچھئے سر یہ جو ڈیریکٹ پر سمجھا ہے اس میں جو سیڈ ہے وہ انڈیریکٹ میں ٹوڈ میں چینج ہو جاتا ہے لیکن کچھ سن ٹائمسز میں سیڈ سیڈ پہ ہی رہتا ہے وہ تبیل نہیں ہوتا ٹوڈ میں تو ایسا کی اسل میں نا بچے یہ چھوٹی کلاسز کے اندر میں بچوں کو ایک چینج بتائی گئی ہوتی ہے اگر آپ بڑے لیول پہ دیکھیں تو اگر آپ نہیں بھی چینج کرتے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں صرف کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ریکویسٹ کی جاتی ہے آرڈر کیا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ ضرور آسٹ ریکویسٹڈ اس طرح سے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے جس میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تو آپ نا بھی چینج کرے نا تو ویسے ہی رہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر ڈیٹ بھی ایک اچھ سنٹینسز میں دو بار آتا ہے ڈیٹ ڈیٹ تو یہ کیوں ایسا ہے دو بار آیا یہ کیسے وہ بائی مستیک ہو گیا ہوگا کسی جگہ پہ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ دو دفعہ ڈیٹ آ جائے ویسے ہی کوئی ورڈ کی ریپیٹیشن نہیں ہوتی یا دو سنٹینسز ہوں یا آگے کسی سنٹینس کا اور سنٹینس کے اندر کسی چیز کا ریفرنس دیا سنٹینس کے اندر آگے جا کے لیکن ایسا چاپ پہیں کہ کٹھے دونوں آ جائیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا سر ویل بود میں کنبرٹ ہوگا اور شیل شروع گیا جی ایسا ہی ہے یہ تب چینجز ہو نہیں ہیں جب جو کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو ریپورٹنگ سپیچ ہے نا وہ اگر پاسٹ میں ہوگی تو اگر وہ پریزنٹ میں ہے تو پھر یہ چینجز نہیں ہوں گی سر دو سنٹینسز ہے تو اس میں جو شیل ہے وہ انہوں نے بود میں کنبرٹ کیا ہوگا شاید ان سے مسٹیک ہو سکتی ہے کہاں سے آپ نے دیکھا آپ کی جو بک ہے اس میں سے سر گوگل سے بھی دیکھا ہے اور یہ میرے پاس میٹر کی بھی بک ہے بائی مسٹیک ہو گیا ہوگا otherwise ایسا نہیں ہوتا یا یوں ہو سکتا ہے کہ جو سبجکٹ آیا ہے جو سبجکٹ آیا ہے اب آپ نے جو چینج کیا اس میں سبجکٹ آپ کا آئی بن گیا ہے ٹھیک ہے یا ہی بن گیا اگر آئی ہے تو آئی ہوئی کے ساتھ تو شیل لاتا ہے تو شیل کے لیے شوڑ لگائیں گے ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ ہیں کوئی تو اس کے لیے ویل لاتا ہے اور ویل کی جو ہم نے وہ والی فارم بنا نہیں ہے تو بھڑا آ جائے گا اس کے جگہ پر یہ تو اب میں سنٹینس دیکھوں تو آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ اس میں سبجکٹ کے مطابق لگایا ہوتا ہے بیسی کے لیے یا سی آیا جا آپ نے سبجکٹ کے مطابق ہلپنگ ورپ لگانے ہوتے ہیں جیسے آج آپ نے یہ سنٹینس ہے شی سیڈ آئی شیل نیور ڈو سچا تھی شی سیڈ آئی شیل نیور ڈو سچا تھی ہاں میں بتاتا اب میں سمجھیں گے اب دیکھیں کہ اس نے اپنے بارے میں بات کی ہے ایسے ہی ہے نا اب جب اس کو ہم نے انڈائریکٹ میں چینج کرنا ہے تو ہم نے لکھنا ہے شی سیڈ دیٹ اب آئی میں ہے تو نہیں اپنی بات کر رہا اسی کی بات کر رہا ہوں شی سیڈ دیٹ شی اب شی کے ساتھ ویل نہیں آنا اور ساری شیل نہیں آنا شی کے ساتھ ویل آنا اور ویل کی جو پاسٹ فارمہ وڈ ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ وڈ لگایا کلیر ہو گئے بات کے نہیں ابھی جی اور کوئی کوئیسن ٹھیک ہے جی کال انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس لیے آپ کو آگے بڑھائیں گے آپ کوشش کیجئے کہ اپنی بک میں سے ضرور پریکٹس کریں جتنی آپ کو ہو سکتے ہیں آپ زیادہ زیادہ کریں اگر کوئی ایشیوز آتے ہیں تو اس کو بھی ضرور آپ جو ہے وہ کنسرن کریں اور آپ جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کل کے ٹاپک کے اندر کل کے لیکچر کے اندر کہ کیسے جو ہے وہ ان پرابلم کو سارٹ اوٹ کرنا لیکن ابھی آپ کو بات بتا دوں کہ ابھی جو آرڈر ریکویسٹ والے سنٹینسز وہ رہتے ہیں ابھی فیوچر والے سنٹینسز رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پریزنٹ دیفنیٹ پریزنٹ کنٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ اس کے بعد پاسٹ دیفنیٹ اور پاسٹ کنٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ یہ بارے کارلی ہیں ان کے حوالے سے جتنے ہیں ان کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ سمجھائے جتنی خود پریکٹس کریں گے آپ کے پاس اترے کوئیسٹن ہوں گے آپ اسی طرح سے آپ پوچھ سکتے ہیں سر کازیٹیوز کے بھی کہا پریٹس کم ہے جی میں اس کی پریکٹس میں نے آپ کو بتایا نا پیسے واج آپ کو اسی لیے کروائے ہیں کہ اس کی ہم مزید زیادہ پریٹس کریں گے وہ یہ مجھ سمجھئے گا کہ میں نے آپ ڈائریکٹ پریڈیکٹ ایک دفعہ پڑا دی ہیں تو باس بہی میں نے چھوڑ دی آپ لوگ کے اوپر ایسی بات ہر کس نہیں ہے ابھی میں نے ان کے ریویو لیکچرز لینے ہی لینے ہیں دوبارہ ابھی میں نے پریکٹیکل آپ کو اسائنمنٹس دینی ہے خود پریکٹیکل کر کے بتانے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو صحیح پراپر کوئی گنجائش باقی نہ رہے گلتی کی جس کے لئے سر اس چیز میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہیف گیٹ اور ہیف یہ ٹھنگز کے لئے الگ طریقے سے یہ جوز ہوتا ہے اور پرسن کے لئے الگ تو اس میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے ہیز اور ہیف کی بات کر رہے ہیں جو ابھی پانچی جو کاؤسٹی بابز ہیں یہ ٹھنگز کے لئے انتہاگ یہ پرسن کے لئے الگ آچھا چلیں اس کے رولز بھی دیکھیں گے ابھی اس کے رولز ہم نے دو تین اور بھی دیکھ رہے ہیں تو پہرے آپ یہ پیسے ویکٹے والا جو ہے وہ مکمل کا دیتے ہیں پھر اس پہ دوبارہ ایک لیکچر ہو جائے گا اور میں کوشش کروں گا اگر اس کے اندر بورڈ ہو تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے جب وہ اس کو سمجھا سکیں گے آپ کو آپ بھی ساتھ ساتھ میں پریکٹس کیجئے گا چلیں چلیں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ اس کے اندر بری مچ این کامید